بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں بہت اچھی ہارویسٹنگ لوں گی اور جو میں پہلے ونٹر کی ویڈیٹیبلز جن کے میں ہارویسٹنگ کر چکی ہوں ان میں زیادہ تر میں نے بینگن بہت ہارویسٹ کی ہیں چاہ سے پاندفہ کر چکی ہوں اس کے علاوہ میں نے لال مولی وائٹ مولی پودینہ پالک سبز میچ ایسی میں نے چیزیں کئی دفعہ میں نے ہارویسٹنگ کی کی ہے اور میں نے کچھ نئے پلانٹس لگائے ہیں اب جو میں نے ونٹر کی ویڈیٹیبلز لگائی ہیں تو ان میں میں دکھاتی جن ہوں آپ کو اور ساتھ میں میں بتاتی چلوں گی دکھاتی بھی چلوں گی کہ دیکھیں کہ میں نے ویسٹ چیزوں کا کیسے یوز کیا گیا جیسے کہ جو ٹائٹ پلانٹر ہے اور دھنیے کی گروتھ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر میں نے بینگن کے پودے بھی لگائے ہیں ان ٹائٹ پلانٹرز کے اندر فائکس کا بڑا سارا ٹری بھی ہے اس کے بعد میں نے دھنیا اس میں لگایا ہے تو دھنیا کی گروتھ آپ دیکھیں کہ کتنی ہیلڈی گروتھ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ جب بڑا ہو جائے گا ڈیلی بیس پہ آپ کہلیں کہ ان کی گروتھ اچھے سے ہو رہی ہے پہنگن آپ دیکھیں کتنے ہیلڈی بینگن ہیں یہ انہی ٹائٹ پلانٹرز نے تین سال پہلے میں نے بینگن کے پودوں سے ہارویسٹنگ ہارویسٹنگ لی تھی اور اب میں ان پودوں سے مطلب ہارویسٹنگ لے رہی ہوں تو کافی لہگی ہو گئے ہیں میں ایک دفن کی پوننگ بھی کروں گی تاکہ دوبارہ مجھے فود اچھے سے ملے اور سبس پیاز دیکھ لیں آپ کتنی اچھی گروہ کر رہی ہے آپ آملیٹ میں ڈالیں آپ کے گھر میں اس کے علاوہ پنیری لے کے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں موسیقا 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 اور یہ ساری آپ کو سبزیاں نظر آئیں گے لیفی ویجیٹیبلز بہت اچھی مطلب ان کی گروت بھی ہو رہی ہے اور اب آپ فروٹ باسکٹس کو دیکھیں جو میں نے لے کے ان کو تیار کیا ہے ایک گفہ ان میں سے میں پالا کی بھی ہارویسٹنگ کر چکی ہوں مولیوں کی بھی اب ان کے اندر دوبارہ یہاں میں نے چکندر بیٹ فروٹ کا میں نے بیج لگایا ہے جو کہ بہت آہستہ صاحب دیکھیں کہ چھوٹا چھوٹا گروہ کرنا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ میں لال مولی بھی لگائی ہے اور میں نے وائٹ مولی بھی لگائی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پالا کی ہارویسٹنگ اور شلجم شلجم میں دیکھیں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو نکال لیتی ہوں اور ابھی بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گے کتنی اچھی گروت ہو رہی ہے یہ فروٹ کے ایک دیکھیں ایک تھوڑی اسی جگہ پہ آپ یہ تو نہیں کہ کھیت تو جیسی آپ بہت زیادہ مطلب ہارویسٹنگ لے سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ دیکھیں شمنا میچ کپ ہو دا ایک پھول لگاوا ہے ایک چھوٹا چھوٹا چھوٹ بھی بننا شروع ہو گیا ہے تو یہ لال مولی جو کہ پرانی والی تھی اب نئے سی کے اندر میں نے بیج لگا دیا تو وہ گروہ کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ٹھیک ہے فرینڈز اسی طرح آپ لیتے رہیں آپ اپنے کچن ویسٹی فرٹیلائزر لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے دیتے رہیں تو بہت اچھی مطلب اس کی گروہ ہوتی رہے گی اور آپ فریش ویجیٹیبلز لیتے رہیں گے اور سب سے بڑھ کے آپ صحت مند رہیں گے اورگینک ویجیٹیبلز بھی لے رہے ہیں آپ کے بچے بھی صحت مند رہیں گے اور سب سے یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ گارننگ کر کے دیکھیں آپ کتنے خوش رہیں گے ہیلتی رہیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ جکندر بیٹ روٹ کتنا بڑا بل بناوا ہے ابھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں دو تو میں اس کی ہارویسٹنگ نہیں کروں گی اور جب کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی شلجم ہیں دونوں فروٹ ریٹ کے اندر اور جیسے ہی میں پہلے والی ہارویسٹنگ لیتی ہوں تو ساتھ میں میں بیج اس کے ساتھ ہی لگا دیتی ہوں اور وہ گو کرنا شروع کر دیتا ہے سب جمیچ کے پودے ہیں بہت دفعہ ہارویسٹنگ لیئے ہیں اب نئے سیرے سے ایک دفعہ یہ ریسٹ کے بعد اب دیکھئے گا کہ ان پر دوبارہ کچھ پودوں پر بہت اچھے مطلب مچیں آنے لگ گئی ہیں اور ساتھ میں پھول بھی آ رہے ہیں پالک کا پودہ دیکھیں اب کتنا ہیلڈی یہ پالک کا پودہ ہے اور یہ نئی پالک بھی جو لگائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ میں آپ کو یہ دیکھیں تو آپ کو اس کو سوری تلسی کا پودہ اور لال ٹینہ اور اس کے ساتھ بھی پالک کے پتے اور ساتھ میں یہ سبز میرچ کا ساتھ میں نے بارہ انچ کا فلاور پودہ جس کے اندر لگایا ہے اور بہت دھیر ساری پھول اور میرچیں آ رہی ہیں صبح کا ٹائم ہے سورج نکلنے کی وجہ سے روشنی تیز ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر کے وہاں بڑے پودہ ہیں تو میں نے یہاں اور پنیری لگا دیا جو چھوٹی پودہ مان رہی ہے اور ساتھ میں وائٹ مولی پالک علیدہ علیدہ کریٹس میں لگائی ہیں میں ایک اور چیز بتاتی چلوں میں مختلف بیجز میں لگاتی ہوں کہ ایک دفعہ میں ہارویسٹنگ لوں تو دوسری تیار ہو جائے دوسری دفعہ لوں تو اس کے بعد تیسرے والی کی ہارویسٹنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے کیونکہ اگر ایٹا ٹائم آپ ساری سبزیاں ایک ہی جگہ پر لگا دیتے ہیں تو وہ پھر ویسٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ یکتم ہارویسٹنگ اتنی دھیر ہو جاتی ہے اس لئے جب موسم ہوتا ہے بیج لگانے کا یا سبزی لگانے کا تو آپ بھی مختلف بیجز میں لگائیں تاکہ ایک دفعہ ایک جگہ سے ہارویسٹنگ لیں تو اس کے بعد اگلی ہارویسٹنگ تک دوسری تیار ہوئی ہو تو آپ دوسری طرف سے لے لیں اسی طرح اگر آپ زیادہ گارڈنگ تو یہ اکنم نہیں شروع کر تھوڑے سے کریں گے تو خود بخود رستے آپ تلاش کرتی رہیں گی آپ کو کوئی راستہ ملتا جائے گا اور آپ بڑھاتی جائیں گی اور آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوتا جائے گا بہت اچھی مطلب آپ ہارویسٹنگ لیں گی ویجی ٹیبلز کی اور آپ پھول مزہ آئے گا یہ میرا روفٹاپ گارڈن ہے اور میرا جو انٹرس گارڈن اور بالکنی گارڈن ہے ان میں موسٹی انڈور پلانٹس اور پرمننٹ پلانٹس اور ایون کہ میں سیزنل بھی زاد لگا دیتیم مفلاوے پلانٹس تو وہ ہیں تو ان کا بھی میں ویزٹ آپ کو کرواؤں گی انشاءاللہ ان کریم